آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیو الاول کا آغاز ہو چکا ہے دوسری تاریخ ختم ہوئی اور آج ہم تیسری شب میں اس وقت یہاں بیٹھے ہیں یہ ماہ مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت متحرہ سے ایک بڑا گہرا تعلق کرتا ہے حضور کی ولادت باسعادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی اگرچہ تاریخ کے بارے میں اختلاف ہے حضور کا انتقال بھی اسی ماہ مبارک میں ہوا اور وہ متفق علیہ تاریخ ہے بارہ ربیو الاول اصل میں حضور کا یوم وفات ہے اور اکثر محققین کی رائے یہ ہے کہ آپ کا یوم ویلادت جو ہے وہ نو ربیو الاول ہے یہی وجہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ ہمارے بچپن میں اس دن کو جو لوگ کچھ تھوڑا بہت مناتے بھی تھے تو بارہ وفات کے نام سے در حقیقت یہ نام یاد کیا جاتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے کچھ کھانا پکا کر کچھ غریبوں کو مساکین کو کھلانا یہ در حقیقت چیز تھی کہ جو اب ہوتے ہوتے اس نے بہت ہی ایک دوسری صورت اختیار کر لی ہے اب یہ ایک جشن بن گیا ہے اور ایک عید کا سا سماو بلکہ واقعہ یہ ہے کہ جو اصل دو عیدیں ہیں وہ کہیں پیشے چلی گئی ہیں اور یہ جو دو عیدیں ہم نے ایجاد کی ہیں ایک عید ملاد النبی اور ایک عید استقلال اگر ہم جائزہ لیں تو شاید یہ دو جو ہیں یہ زیادہ پورگراؤن میں آ چکی ہیں لیکن یہ کہ جہاں تک آپ کی ولادت اور آپ کے وفات کا اس ماہ مبارک میں ہونا ہے وہ ثابت ہے مزید بنا حضور کا ورود مدینہ منورہ میں بھی ماہ نبی الول میں ہوا ہے اس پہلو سے اگر اس ماہ مبارک میں ہم سیرت النبی کے متعلقہ ایک خاص موضوع رکھیں کسی تاریخ کے تعیون کے بغیر اس مہینے کی مناسبت سے سیرت متہرہ پر مفتگوئے ہو غور و فکر ہو اور اس میں بھی عملی پہلو سامنے ہو اتباع کا جذبہ ہو سمجھنا سمجھانا اس لیے ہو کہ اس پر عمل کرنا ہے تو یقینا یہ چیز ہمارے لیے بہت مفید ہوگی اور ہمارے بہت سے امراض کا شاید اس سے مدعوہ ہو سکے